ایک بادشاہ تھا اس نے یہ اعلانہ کیا کہ جو میری قبر میں ایک رات سوئے گا اس کو میں اپنی ساری دولت اپنی ساری سنتلت اپنی ساری حکمرانی یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کروا دوں گا اور میں اب اس کو بادشاہ منا دوں گا اور سکندر اعظم منا دوں گا اس کو لیکن شرط یہ ہے کہ میری قبر میں ایک رات سونا پڑے گا تو یہ بات سارے گاؤں میں پھیل جاتی ہے تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوتا جو اس کی قبر میں ایک رات سونے کو تیار ہو سب کو ڈر لگتا ہے تو ایک مہینے بعد ایک بکری والا جس کے پاس ایک بکری ہوتی ہے وہ بادشاہ کی قبر میں سونے کو تیار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بکری تو ہے میرا کیا حساب ہوگا میں جو ہے قبر میں ایک رات سو جاتا ہوں بادشاہ کی میں غربت سے ویسی بہت تک آگیا ہوں تو صبح جب میں اٹھوں گا تو ساری دولت مجھے مل جائے گی بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے گی تو وہ بادشاہ کی قبر میں ایک رات سونے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے قبر کھو دی جاتی ہے اس کو لٹا دیتے ہیں قبر میں مٹی ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر تو پھر فرشتے آتے ہیں اس کے پاس بکری والے کے پاس تو کہتے ہیں اڑو بھائی اب یہ بتا کہ تُو اپنی بکری کو تائم پہ پانی پل آتا تھا سو بکری والے نے بولا پل آتا تو تھا لیکن تائم پہ پل آتا تھا یا نہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے بس جی اس کا یہ بولنا تھا اور اس کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے طبیعت سے پٹتا رہتا ہے پٹتا رہتا ہے پٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ بھیوش ہو جاتا ہے پھروش میں آتا ہے پرشتے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو اپنی بکری کو تائم پہ کھانا کھلاتا تھا تو بکری والا کہتا ہے کھلاتا تو تھا لیکن ٹائم پہ کبھی میں نے اتنا غون نہیں کر رہا کہ ٹائم پہ کھلا رہا ہوں یا نہیں کھلا رہا بس جی اس کا یہ بولنا تھا کہ اس کی پھر پٹائی شروع ہوتی ہے اور پٹائی ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر ہوش میں آتا ہے پرشتے بولتے ہیں کوئی ایک بات بتا تو اپنی بکری کو روز کتنا چلاتا تھا اس بات کا خیال کرتا تھا کہ تیری بکری تھک گئی اس کو کہ تو کوئی آرام دے دے وہ کہتا ہے آرام تو میں دیتا تھا لیکن مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں اس کو روز کتنا چلاتا تھا اور کتنی دیر بعد اس کو آرام دینا تھا مجھے اس کا خیال نہیں رہا تو سر وہ پھر پٹائی شروع ہوتی ہے پرشتے اتنا پیٹنے اتنا پیٹنے کہ وہ پھر بے ہوش ہو جاتا ہے اسی طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں اس سے کبر میں پوری رات اور وہ پوری رات پٹتا رہتا ہے تو جیسے جب صبح ہوتی ہے تو بادشاہ کھڑا ہوتا ہے کبر کے باہر ہار لے کے کہ میرا بھائی دماد آنے والا ہے اور نیا بادشاہ آنے والا ہے پورا گاؤں جمع ہوتا ہے کبر کے پاس کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے نئے حکمران آنے والے ہیں تو جیسے کبر کھلتی ہے صبح تو وہ آدمی جیسے کبر سے مو بھاڑ نکالتا ہے کبر سے پورا بھاڑ آتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے دوڑ لگا دیتا ہے یہاں تھا کہ وہ اتنا دوڑتا ہے اتنا دوڑتا ہے کہ گاؤں سے بھاڑ نکل جاتا ہے تو یہ سارا منظر دیکھ کے سب لوگ حیران ہوتے ہیں بادشاہ حیران ہوتا ہے کہ یار مطلب جو مشکل مرحلہ تھا وہ تو اس نے گزار لیا کبر میں اب یہ کیوں بھاگ رہا ہے جبکہ اس کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے والا ہوں اپنی دولت دینے والا ہوں اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی ایک بات بتا تجھے میری دولت نہیں چاہیے میری بیٹی کا رشتہ نہیں چاہیے تجھے اتنے بڑی بڑی زمینوں پر حکمرانی نہیں چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ یہ لے بادشاہ مجھے معاف کر دے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ایک بکری تھی مجھے اس کا حساب دینے میں پوری رات میری پٹائی ہوئی ہے اب تیرے پاس تو اتنی دولت ہے اتنی سنتلت ہے اتنی تیرے پاس زمینیں ہیں اس کا حساب میں کیسے دوں گا تو بھائی اپنے پاس رکھ یہ ساری دولت مجھے نہیں چاہیے تیری دولت نہ مجھے تیری بیٹی سے شادی کرنی ہے نہ مجھے جائدادوں کا مالک بننا ہے مطلب بکری کا حساب میں نہیں دے سکا تیری جائدادوں کا حساب کیسے دوں گا تو یہ کہا ہے کہ وہ بادشاہ کو تھپڑ بڑھاتا اور گیٹ بند کر دیتا ہے تو اس کہانی کو سنانا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ بھائی آج کل سوشل میڈیا پر بڑا چل رہا ہے غریب ہو غریب ہو غریب ہو تو میں نے والا سوچا ہے آپ کو یہ کہانی سنا دوں جس میں جو ہے غریب کے لیے موٹیویشن ہو غریب کے لیے کیا کہتے ہیں ایک آئیڈیل سٹوری ہو تو میرے سیند میں یہ والی سٹوری تھی میں نے والا آپ کو سنا دوں تو بھائی جن کوئی غریب اور کوئی امیر نہیں ہوتا میں تو کہتا ہوں کہ غریب اور امیر جو ہوتا ہے نا تو یہ ہے کہ اس سٹوری سے آپ نے بھی سبق حاصل کر لیا ہوا جب میں نے سنی تھی تو میں نے بھی سبق حاصل کر لیا تھا بہت شکریہ اپنے خیال رکھیں اور اسی طرح کی اچھے اچھی سٹوریاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ